پاکستان اور ترکی سمیت دنیا کی کوششیں رنگ لے آئیں اسرائیل کی گیارہ روز بعد حماس سے جنگ بندی اسرائیلی کابینہ نے غزہ کی پٹی میں سیس پار کی منظوری دی پاکستان اور سکرپری جنرل اقوام متحدہ کا خیر مکتم فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے عالمی فورس تیونات کی جائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اقوام متحدہ سے مطالبہ امن کی بحالی میں مصر کے کردار کو سراحتے ہیں گیارہ دن کے محلک دشمنی کے بعد جنگ بندی خوش آئند ہے انٹونیو گوتریس پزہ میں تعمیر نوکی کوششوں میں اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے فلسطینی حکام کے ساتھ مکمل شراکتداری میں فرائض انجام دیں گے اسرائیلی اور فلسطینی دونوں کو محفوظ زندگیاں گزارنے کا حق ہے امریکی صدر جو بائیڈن گیارہ روزہ سے ہونی بربریت غزہ کھنڈرات میں تبدیل اسرائیل کے حملوں میں دو سو بتیس فلسطینی چہید ہوئے اٹھاون سکول اور نو سو امارت تباہ پچھتر ہزار افراد بے گھر ڈھائی لاکھ لوگوں کو پانی کے فراہ میں بند ہو گئے ملک بھر میں آج یومی ایک جہتی فلسطین منایا جائے گا وفاقی حکومت کا سرکاری سطح پر یومی القدس منانے کا فیصلہ علماء کرام خودبات جمعہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آباز بلند کریں گے بڑے شہروں میں ریلیاں بھی نکالی جائیں گی ملک بھر میں کرونا سے مزید ایک سو دو افراد کا انتقال چوبیس گھنٹے کے دوران تین ہزار ستر نئے مریض ایکٹیف کیسز کی تعداد تریسٹ ہزار دو سا انتیس ہو گئی مصبت کیسز کی شہرہ پانچ آشیاریا نو پانچ فیصد ریکار محلک وارس پر قابو پانے کے اقدامات سن میں تمام شہریوں کی ویکسینیشن کا آج سے آغاز اٹھارہ سال سے زائد عمر کی افراد جوز لگوا سکیں گے صوبائی حکومت کا موجودہ پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ پاکستان ہمسایہ ممالک کے ساتھ دو ستانہ تعلقات کا خواہش من افغانستان کا مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوگا افغان امن عمل کے لیے مکمل سپورٹ فراہم کر رہے ہیں امن کے لیے کوشش مدید تیز کی جائیں وزیراعظم کا فیوچر آف ایشیا کونفرنس ورچول خطاب وزیراعظم آج ایٹمی بجلی گھر کا افتتاہ کریں گے گیارہ سو میگا وارٹ آج ہی نیشنل گریٹ میں شامل ہو جائے گی اس سے پہلے کے ون ایٹمی بجلی گھر انیس سو ساٹھ میں لگا تھا ساٹھ سال کے وقفے کے بعد نیا پلانٹ لگا شہباز گل کا فید روٹو کو منانے کمیشن ترین گروپ کا نامزد وفت آج وزیراعلا پنجاب سے ملے گا سعید اکبر نوانی اور دیگر عثمان بزدار کو تحفظات سے آگاہ کریں گے ملاقات کے بعد تمام ارکان مل کر دوپہر کا کھانا کھائیں گے جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف ریفرنس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا ریفرنس آگے نہ بھیجتے تو کیا کرتے نیپ کو بھیجتے تو کتنا برا ہوتا ایک چیز یہ تھی کہ دبا کر بیٹھ جاتا باب نے کہتا میرے پاس بہت ثبوت ہے زبان مت کھلوانا عدالت نے کب کہا جسٹس فائز نے پوری منی ٹریل دی تحریری فیصلہ آئے گا تو سب واضح ہو جائے گا صدر عارف علوی کا انٹرویو سنتین پیپلز پانچ نے ایک اور مارکہ سرک کر لیا پی ایس ستر کا زمنی انتخاب حاجی محمد حالی پوٹو چالیس ہزار چار سو بیس ووٹ لے کر کامیہ جے یو آئی امیدوار دوسرے نمبر پر رہے بدین میں تیرو کی بارش ہو گئے بلاول بھٹو کا ٹویٹ کراچی میں تقنیقی خرابیوں کے نام پر بجلی کی بندش کے الیکٹرک آوادہ وفا نہ ہو سکا بن کاسم پاور پلانٹ تھری اب تک آپریشنل نہ ہو سکا حکام نے مئی کے آغاز میں پلانٹ فنکشنل ہونے کا اندیا دیا تھا پاکستانی نیات اسکر خان برطانیہ کے چوتھے بڑے شہر لیٹس کے لوٹ میر منتخب ٹاؤن ہال میں حلف پرداری کی تقریب پوسٹ منٹ سے میر تک کا سفر کٹھت تھا اسکر خان اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں سنہ چاویر میں ہوں آپ کے ساتھ فیضہ ریاض ہیڈلائنز آپ نے جان لی خبروں کی تفقیلات اس برک کے پاس بولٹن کے آغاز میں اچھی خبر حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی کا موئیدہ تیپ آ گیا مقامی وقت کے مطابق رات دو بجے موئیدے پر عمل درامت کا آغاز ہوا اسرائیلی کابینہ نے بھی جنگ بندی کی منظوری کے فیصلے کی تصدیق کرتی ہے کی کوشش شہرنگ لے آئیں غزہ میں عام کے بادل چھا گئے خوشیاں لوٹ آئیں گیارہ روز بعد حماس اور اسرائیل کے دمیان جنگ بندی پر عمل درامت کا آغاز ہو گیا سیز فائر موہدے میں مصر نے سارس کا کردار ادا کیا مصر نے سیز فائر کے مونیٹرنگ کے لیے دو بفود اسرائیل اور فلسطین بھیجوا دیئے ہیں پاکستان کی جانب سے اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے وزیر خارجہ شام امود قریشی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ یہ جنگ بندی فلسطین میں قیام عام کی جانب پہلا قدم ہے جنگ بندی کا فیصلہ ہر شخص اور ہر قوم کی کوشش سے ہوا فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کا ختمہ ضروری ہے گیارہ روزہ اسرائیلی جاریت میں دو سو بتیس فلسطینی شہید اور دو ہزار تقریب زخمی ہوئے سہونی فورسز نے ایک ہزار تین سو پینتیز گھنوں کو تباہ کیا دوسری جانب حماس کے راکٹ حملوں میں بارہ اسرائیلی جہنم واسن ہوئے امریکہ کا حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم غزہ میں تعمیر نوکی کوششوں میں اقوام متحدہ کا ساتھ دیں گے یہ کہا گیا ہے صدر جو بائیڈن کی جانب سے فلسطینی حکام کے ساتھ مکمل شراکتداری میں یہ کام کریں گے یہ کہا گیا جو بائیڈن کی جانب سے جو کہ پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی اور فلسطینی دونوں کو محفوظ زندگیاں گزارنے کا حق ہے پاکستان اور ترکیس سمیت دنیا کی کوشش رنگ لے آئیں گیارہ روز بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درامت کا آغاز ہو گیا اسرائیلی کابینہ نے غزہ کی پٹی میں سیز فائر کی منظوری دی امریکہ اور سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ سمیت عالمی رانماؤں نے اقتماد کا خیر مقتم کیا ہے جنگ بندی پر فلسطینی علاقوں میں جشن کا سما ہے قضاء پر گیارہ روز تک جاری رہنے والی شدید پمباری رک گئی حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درامت شروع ہو گیا دنیا کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کا خیر مقتم کیا گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے فلسطین میں جنگ بندی کی معاہدے کا خیر مقتم کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں تعمیر انوں کی کوششوں میں اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی اور فلسطینی شہریوں کو محفوظ زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے فلسطینی حکام کے ساتھ مکمل شراکت داری سے غزہ کی تعمیر انوں کا کام کریں گے حماس اور اسرائیلی جنگ بندی کا اقوام عالم نے خیر مقتم کیا ہے ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گواتریس نے جنگ بندی کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے نہت فلسطین میں ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ام بحالی کے کام میں مصر اور قطر نے اقوام متحدہ کی خصوصی معاونت کی جنگ بندی موہدے کے حوالے سے مصری صدر کا ٹویٹ بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے جنگ بندی کے لیے مدد کرنے پر مصری امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا جس میں انہوں نے جنگ بندی کے لیے مدد کرنے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا برطانوی وزیر خارجہ جمنک راپ نے بھی پرتشدد کاروائیوں کے تھم جانے کو سرحتے ہوئے عام شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا اور جنگ بندی کو مضبوط بنانے پر زور دیا دوسری طرف جنگ بندی پر فلسطینی علاقوں میں جشن کا سما ہے مغربی کنارے کے شہروں مگوزہ بیت المقتصر، رملہ، ہیورون میں سینکروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور جشن منایا وزا کے شہریوں نے اسے تمام مسلمانوں کی جیت قرار دیا ہے وزیراعظم کی اپیل پر آج پورے ملک میں یوم یک جہتی فلسطین منایا جائے گا اسرائیلی جاریت کے خلاف فریلیا نکالی جائیں گی یوم یک جہتی فلسطین کے موقع پر خطبات جمعہ میں اسرائیلی مظالم کی بھرپور مضمت کی جائے گی اس دن کی مناسبت سے ملک بھر میں فلسطینیوں کی حمایت میں ریلیا نکالی جائیں گی عالمی طاقتوں اور عالمی اداروں سے مسجد اکسا اور فلسطینیوں پر اسرائیلی جاریت روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا جائے گا اب آگے برطوے کچھ بات کریں گے کرونا وائرس کی تو ملک بھر میں کرونا کے بھار جاری ہیں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید ایک سو دو افراد دم توڑ گئے ہیں جبکہ ملک کے تمام شہروں سے مزید کرونا کیسز بھی ریپورٹ ہوئے اسی اس پر دیکھیں یہ ریپورٹ ملک بھر میں مزید ایک سو دو افراد زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ تین ہزار ستر نئے کیسز سامنے آگئے کرونا کیسز کی شرح پانچ آشاریا نو پانچ ریکارڈ کی گئی انسی او سی کے جاری کردہ اداد و شمار کے مطابق ملک میں مجموعی امباد کی تعداد بیس ہزار نمازی ہو گئی جبکہ پاکستان میں ایکٹیف کیسز کی تعداد ترے سٹھ ہزار دو سو انتیس ہے اسی طرح ملک بھر میں اب تک کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد آٹھ لاکھ دس ہزار ایک سو تین تالیس ہو گئی ہے جبکہ کرونا کے متاثر افراد کی تعداد آٹھ لاکھ تیران میں ہزار چار سو اکسٹ تک پہنچ گئی ہے اداد و شمار کے مطابق پنجاب میں تین لاکھ بٹیس ہزار کیپی میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو اکسٹ سندھ میں تین لاکھ چار ہزار پانچ سو اکتر اسلام آباد میں اسی ہزار دس اور بلوچستان میں چوبیس ہزار تین سو اٹھارہ افراد کرونا سے متاثر ہوئے سندھ حکومت نے آج سے اٹھارہ سال سے زائد افراد کی ویکسینیشن کا آغاز کر دیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ کراچی ایکسپو سینٹر میں قائم ویکسینیشن سینٹر ہفتے بھر چوبز گھنٹے کھلا رہے گا ہر اٹھارہ سالہ پاکستانی جو شناختی کا تعلیمی وزہ اور کام کرنے کا اجازت نامہ رکھتا ہو ویکسین کے لیے اہل ہوگا محکمہ صحت سندھ نے اپنے ملازمین کے علاوہ نیجے سطح پر کام کرنے والے ڈاکٹرز پیرامیڈکس نرسز اور دیگر خدمات سر انجام دینے والے افراد کو جلد از جلد ویکسین لگوانے کی ہدایت کر دی ہے آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے روزانہ سو سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں سمارٹ لاک ٹاؤن کا نفاظ ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں مظفر آباد سے تکیو الحسن جی بالکل آزاد جمہو کشمیر میں کرونا وائرس کے خطرات کے پیش سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کیا گیا ہے اس دوران بازاروں کو ایس او پیز کے تحت کھولنے کی اجازت دی گئی ہے رات آٹھ بجے تک بازاروں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے اس دوران جو کرونا وائر کے متاثرہ مریض ہیں ان کی تعداد وہ بھی سو سے زائد یومیاں رپورٹ ہو رہی ہے ریاست میں اب تک ایک لاکھ ستاسی ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان میں انیس ہزار کے قریب جو مریض ہیں وہ مصبت رپورٹ ہوئے ہیں جن میں سولہ ہزار سات سو مریض ہیں وہ سہت یاب ہو کر گھروں کو بھی جا چکے ہیں دیگر مریض جو ہیں وہ اس وقت مختلف آئیسولیشن ہسپتالوں میں اور ہوم آئیسولیشن میں رکھے گئے ہیں اور وہیں پر ان کو طبیعی امداد بھی دی جا رہی ہے جبکہ حکومت کی جانب سے جو تعلیم ادارے ہیں ان کو پہلی سے بارویں جماعت تک چوبیس تاریخ سے کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تو ساتھ ہی ٹرانسپورٹرز کی جانب سے جہاں پر دورہ کرایا وصول کیا جا رہا ہے تو اس پر حکومت جو ہے وہ ایس او پیز پر بلخصوص ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ایس او پیز پر عمل درامت کو بھی یقینی بنائے اور کے الیکٹرک کا وعدہ وفا نہ ہو سکا بن قاسم پاور پلانٹ 3 اب تک آپریشنل نہیں ہو سکا ہے پلانٹ فنکشنل نہ ہونے سے کے ای کو اضافی بجلی نہیں مل سکی ہے حکام کے الیکٹرک نے مائے کے آغاز میں پلانٹ فنکشنل ہونے کا اندیا دیا تھا گرمی بڑھتے ہی شہر میں تکنی کی خرابیوں کے نام پر بجلی کی بندش شروع کر دی گئی ہے مزید کیا صورتحال ہے دکھا رہی ہے مونس